یہ ہم لوگ اس وقت ایک جو آگے کولیجن کی ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ میرے خیال میں ہم چاروں اس پہ تو متفق ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی کولیجن ہو سکتا ہے we agree with that نہیں میں نہیں آپ کے کا خیال ہے اس بارے میرے خیال میں جو اصل طاقت ہے وہ پرویل کر جائے گی کوئی کولیجن نہیں ہوگا اصل طاقت جو اصل طاقت ہے وہ پرویل کر جائے گی جو نئی اسٹیبلیشمنٹ بن رہی ہے نا وہ نہیں چلے گی دیکھیں میں منصور صاحب آپ سے ارز کروں اس وقت اگر آپ دیکھیں موجودہ حالات اسٹیبلیشمنٹ امران خان صاحب کو کیا دے سکتی ہے اور امران خان صاحب اسٹیبلیشمنٹ کو کیا دے سکتی ہے دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے امران خان صاحب اسٹیبلیشمنٹ کو یہ دے سکتے ہیں کہ مجھے باہر نکالیں میں بنی گالا جا کے بیٹھ جاؤں گا ملک کا سیاسی نظام چلنے دوں گا اگلی الیکشن تک سبر کروں گا اس کے بعد انتخابات میں حصہ لوں گا ہماری پارٹی جیتگی تو ہم حکومت میں آ جائیں گے ورنہ ہم ملک کے نظام کو ڈی ریل نہیں کریں گے سڑکوں پہ آکے ملک بند نہیں کریں گے سوال نافرمانی ملک صاحب یہ سارا کچھ تو ابھی نہیں ہو رہا ہے ابھی بھی تو یہی کر رہے ہیں اور چھوٹی جی نکی جی بڑھتال کر رہے ہیں آپ پر چھے بندے مل جاتے ہیں وہ تین بجے کے بعد شروع ہوتی ہے لیکن یہ عمران خان صاحب یہ شہر دینے میں آپ صاحب ایسے اس طرح کی بھوڑتال تو ہم لوگ سارے کرتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس یہ دینے کے لیے یہ ہے اور وہ دینہ اس لیے نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سیاست کو اس انتہا پسندی پہ لے گئے ہیں کہ وہ دینہ بھی چاہیں یہ نکتہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کیا ایکچولی خان صاحب دینہ نہیں چاہ رہے یا خان صاحب دینا چاہ رہے ہیں ان کی گارنٹی کوئی نہیں دینا چاہ رہے ہیں نہیں میں ویسے آپ سے ارز کرو اس کو ہم بہلے اس کے گارنٹی پہ بھی آ جاتے ہیں خان صاحب اگر آپ یہ دینا بھی چاہیں نہیں دے سکتے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی ہائپ کریٹ کی سیاست کے اندر انتہا پسند نہیں کی اب یہ تھنڈی نہیں ہو سکتی تھنڈی کیا؟ لوگوں نے انہوں نے خان صاحب کے کپڑے اتار دینے ہیں یہ جو خان صاحب نے جیلے تیار کر دی ہیں وہ تو کہتے ہیں کسی سے ہاتھ ملانا گناہ ہے کسی کے خلاف ویڈیو بنا گا اس کو جا کے عورتیں تھپڑ مانا شروع کرتی ہیں گاڑیوں سے نکال نکالتی ہیں سر آپ نے گزارے سننے آپ کی اتنی انتہا پسندی ہیں سمینہ مانے یا نہ مانے آپ کسی سے ڈائلاغ نہیں کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں مرشد ہے مجھے اس نے ایک پرامر صاحب کہہ رہے تھے مرشد کا دیدار کروانے سواب ملے گا یعنی آپ سیاست کو اس جگہ پہ لے کے چلے گئے اپنے لیڈر کو کہ جہاں سے آپ اس نے اگر تھوڑا سا یہ کہا نا کہ جی میں نوازشی سے بیٹھ کے بات کروں گا اشبازشی سے اشکہ صلی اللہ ہوں گا صلی اللہ لوگ خان صاحب کو کہیں گے کہ ناب ایسی تیسی آپ کیسے بات کر سکتے ہیں اب اسٹیبیشمنٹ کے پاس دینے کو کیا ہو سکتا ہے کہ آئیے خان صاحب جو سمینہ صاحب اچھاتی ہیں دوزار چوبیس کا الیکشن ختم کریں اور عمران خان صاحب کو حکومت دے دیں کیا اس کا امکان موجود ہے میں میرے گزارش کر رہا ہے یہی کہتی ہے نہیں وہ کہتی ہیں ابھی انہوں نے کہا رہا ہے کہ دوزار چوبیس میں تو ٹھیک کر لیں نا یہ تو حکومت دوزار چوبیس کا الیکشن ٹھیک ہوا تو حکومت عمران خان کو ملے گی میں اس میں بتا دیتا ہوں اس پہ سننا چاہیں دوزار اٹھارہ میں الیکشن عمران خان صاحب ہارے گئے تھے ان کو اقدار میں لائے گیا دوزار چوبیس کے اندخابات میں جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں وہ درست ہیں ان کی سیٹیں ہرائیں گئیں اب ان دونوں چیزوں کا میں ماتے میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ہار کے وزیر ازم بن گئے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی خان صاحب دیرو تھے وہ جیت گئے تھے پھر جیتنے کے بعد ایک ہوتا ہے تم پر difficult اندبال سیوری عمران خان صاحب نے 考بی فروچ ممیتنی کا اندبال سیوری عمران جیتنے والے کو جنگید کو بازیکرگیتے ہیں جیت ہے 나 اندبال کی زیون� کر رہے ہیں میرے پابندی مجھے یہ غلط آپ پابندی جو پابندی مجھے لوگ ج اندبال لیکن اندبال کیان ف destruction ت estadاخب Hillary political osoby لوگ و gnostد پھر اپنی باعت گے جات اللہ دو اتنے سینر صحافیہ آپ کی کئی بات پر پورا تقضیح بھی دے رہے ہیں دیکھیں یہ سیاست کا جو گھوم کے آپ کے پاس آتا ہے سیاستدانوں نے ٹھیک کرنا ہے سیاستدان مل کے بیٹھ کے اس کو آج بھی ٹھیک کرنا ہے سیاستدان نے اس کو مل بیٹھ کے آج بھی ٹھیک کر سکتے ہیں جو مزمان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ سیاستدان مل بیٹھیں تہہ کر لیں آج نیتر عمیم کر لیں اسٹیبشمنٹ کو آپ پیچھے کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے سیاستدانوں کو مل بیٹھنا ہوگا سیاستدانوں کو گیمز کے رولز تہہ کرنے ہوگا میں سر گزارش کروں سر یہ سارے سیاستدان مل جائے سیاستدان سارے مل بھی جائے اس کے بعد اسٹیبشمنٹ تو پیچھے نہ ہو ہو سکتا ہے سارے ہی چلو کبھی ممکن نہیں ہے اگر یہ سارے مل کے تہہ کر لیں اور جا کے دروازے ناک نہ کریں تو اسٹیبشمنٹ ان کو کان سے پکڑ کے لے جائے کبھی پاسیبل نہیں ہوگا آپ کی سیبل سوسائیٹی آپ کا میڈیا ہے سیسی جماعتیں آپ کو اعتبار ہے کسی سیسدان پہ کہ وہ بھاگ نہیں جائے گا رات کو گیٹمبر چار پہ نہیں پہنچے گا مجھے اعتبار ہے کسی پہ کہ جی وہ برات کو جا کے خود جا کے ملکاتے نہیں کرے گا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ اتنا جو ہے ادم اعتماد ہے اب مسئلہ اگر دوزارٹھار میں سر یہ تین ملے گا تو چوتھا آ جائے گا سر میری گزار سن دوزارٹھار نہیں کچھ کر سکے گا سر لیکن یہ تینوں بھی نہیں ملیں گے دوزارٹھارہ کے انتخابات میں آپ کو گھوم گو پرائیمسٹرشپ عمران خان صاحب کو مل گی یہ کتنا نادر موقع تھا یہ کتنا نادر موقع تھا جو مزمل صاحب بات کر رہے ہیں خان صاحب کہتے ہیں اب جمہوری کلچر ہوگا میں سیاستدانوں سے بات کروں گا میں پارلیمنٹ میں بیٹھوں گا میں اپوزشن کے ساتھ مل کر چلوں گا میں ملک و ترقی کے راستے پر لے کے جاؤں گا ساڑھے تین سال آپ نے کیا کیا شباز شریف ساتھ نہیں ملاؤں گا پیپلز پارٹی چھوڑ ڈاک ہوئے ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا حتیٰ کہ نیشنل سکورٹی کمیٹی کے جلاس میں اپنے آنے سے اس لیے انکار کر دیا کہ آپ کو ہاتھ ملانا پڑتا ہے سمینہ یہ خان صاحب کی غلطیاں تو ہیں نا خان صاحب اصل بات یہ جو ابھی ہے سیاسی جماعت اور ہر سیاسی لیڈر کی طرح نواز شریف صاحب کی بھی سو غلطیاں ان کی سو غلطیاں زردائی صاحب یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا پرابلم یہ کہ ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہم صرف خان صاحب کی غلطیاں نکال